پیارے دوستو آج میں آپ کو دس ایسے ایسیٹس بتانے والا ہوں جو آپ کی گریبی کو کچھ ہی مہنوں میں دور کر دیں گے اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے ایڈیوکیشن سسٹم کے کوپوس اور فائنیشل فریڈم سے جڑی کچھ بہت جبوری جانکاری آپ لوگوں سے شیئر کی تھی جن جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو ان ویڈیو کو جا کر ترنت دیکھیں کیونکہ یہاں پر دی ہوئی جانکاری بہت کم ہی آپ کو اور کسی چینل میں مل پائے گی سب سے پہلے ہم یہ اچھے سے سمجھ لیتے ہیں آخر ایسیٹس کہتے ہیں کن کو ہیں دوستو کیونکہ بہت سے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا ایسیٹس وہ چیز ہوتی ہیں جو آپ کا پاکٹ میں منی ڈالتی ہیں لیکن ایکچول میں اس کا ڈیفرنس سمجھنا بہت ایمپورٹنٹ ہے تو دوستو ایسیٹس اور لیابیلٹیس میں اگر آپ لوگ کو ڈیفرنس سمجھنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا بچپن سے وہ چیزے جو آپ لوگ نے جوڑی ہیں جن جن سے آپ لوگوں کی جیب میں منی ایڈ ہوا ہے جی ہاں اب یہ مت کہنا کہ ہم نے بہانے کر کے پیرنٹ سے پیسے لیے ہیں جی نہیں اس کی بات نہیں چلی ہے تو آپ کو وہ چیزے دیکھنی ہے جن جن چیزوں نے آپ کی جیب میں یعنی پاکٹ میں پیسہ ایڈ کیا ہے وہ آپ کا کہلاتی ہیں ایسیٹس اور جو چیزیں آپ نے ایسی خرید لی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی پاکٹ سے پیسہ گیا ہے وہ کہلائی کی لیابیلٹیس تو چلیے آگے بڑھتے ہیں تو آجے دوستو اگر فریصے سمجھ لیتے ہیں آخر ایسیٹس ہوتے گئے ہیں ایسی چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں جو آپ کی پاکٹ میں منی کو ایڈ کرتی ہیں جو آپ کی پاکٹ میں پیسے ایڈ کرتی ہیں وہ ایسیٹس کی کیڈگری میں آتی ہیں اور جو چیزیں آپ کی پاکٹ سے منی کو نکالتی ہیں وہ آپ کی لیابیلٹیس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں تو دس ایسی ایسیٹس جانتے ہیں جنہیں آپ اپنی چوئس کے ایکورڈنگ چون سکتے ہیں سب سے پہلا ایسیٹ آتا ہے ریال اسٹیٹ جی ہاں فورپس کے ایکورڈنگ سب سے زیادہ ملینئر ریال اسٹیٹ سے ہی آتے ہیں اس میں پیسہ دو طرح سے لگایا جا سکتا ہے جس میں سب سے پہلا طریقہ آتا ہے فلپ میتھر جی ہاں اس طریقے میں مارکٹ سے کم پرائز میں پروپرٹی خریدی جاتی ہے اور کچھ سال سے ہول کر کے مارکٹ سے زیادہ پرائز میں بیز دی جاتی ہے چلی سے اور اچھے سے سمجھتے ہیں اگر کوئی پروپرٹی آپ کو ایسی دیکھتی ہے جس کی حالت بہت خراب ہے اور اس کے سامنے کافی کوڑا ہے اور گندی کی اتنی ہے سیویج کی پروگلم ہے جس کی وجہ سے اس پروپرٹی کو کوئی نہیں کرید رہا ہے اور اس کے ریٹ کافی ڈاؤن ہو چکے ہیں تب ہی ایک سمارٹ پروپرٹی ڈیلر آتا ہے اور اس کی صفائی کروا کر مینٹیننس کروا کر اسے نیٹ ان کلین کر دیتا ہے باؤنڈری لگوا دیتا ہے کچھ سمیں بعد اسے ہول کرنے کے بعد اسے کافی اچھے ریٹ میں بیز دیتا ہے جو کی اول پروپرٹی کے ریٹ سے کافی جیادہ ریٹ تھے یعنی تین چار گناہ تھے تو ہو گیا نا منافع آخر لیکن آپ لوگوں کو یہ اتنا مجدار نہیں لگے گا کیونکہ اس پروپرٹی سے کیول ایک ہی بار فائدہ اٹھایا لیکن اصلی انویسٹر کبھی ایسا نہیں کرتے ہیں وہ پروپرٹی کو لمبے سمجھ تک ہول کرتے ہیں یا پھر اس پروپرٹی میں کچھ ایسے شاپنگ مول ملٹی کامپلیکس بنا دیتے ہیں جس سے ریگلر انٹیول میں ہر منتلی کچھ نہ کچھ منی جنرلیٹ ہوتے رہے جیسے شاپنگ مولز آپ نے دیکھیں ہوں گے اور کامپلیکس دیکھیں ہوں گے جس سے ہر مہنے پیسہ آتا رہتا ہے چلی دوستو بڑھتے ہیں اگلے ایسیٹس کی اور اور اچھے سے جہا لیتے ہیں جو ہے بزنس جاتا لوگ فیلیر کی ڈرس سے بزنس کے نام سے ہی ڈرتے ہیں لیکن کافی سکسیسفل بڑے بزنسمن بتاتے ہیں کہ ایک ہی سورس پہ depend ہوکے اپنی جندگی گزار دینا لائف کا سب سے بڑا رسک ہوتا ہے جیسے میں پہلے ایک جاپ پر depend رہتا تھا جب تک کام کرتا تھا تب تک پیسے ملتے تھے جیسے ہی کام کرنا بند کیا تو پیسے بھی بند میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے جو نہ ہی educated ہوتے ہیں اور نہ ہی extraordinary پھر بھی وہ اپنی لائف میں full to enjoy کرتے ہیں کافی گھومتے پھرتے ہیں ایسا وہ اس لئے کر پاتے ہیں کیونکہ انہوں نے سائٹ پر بزنس کھڑا کر لیا ہوتا ہے جو انہیں پیسے لا کر دیتا ہے لیکن اگر آپ بزنس نہیں کرنا چاہنا چاہتے ہیں یا آپ پھر ڈرتے ہیں تو بھی آپ کسی اور کے چلتے ہوئے بزنس میں حصداری لے سکتے ہیں جسے کہتے ہیں شیئر مارکٹ یا پھر سٹاک مارکٹ جو ہے اگلا ایسے شیئر مارکٹ نے مجھے کافی کچھ سکھایا ہے چاہتر لوگوں کو لگتا ہے کہ سٹاک مارکٹ جواں ہے جہاں پیسے لگانے کا مطلب ہے اپنے پیسے کو داؤں پر لگا دینا لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے جاتے اسٹرس اور ٹینسن ان کی لئے ہے جو اسکرین میں بیٹھ کر ٹریڈنگ کرتے ہیں لیکن اگر آپ لانگ ٹم انویسٹر ہیں تو میکزموم کمپنی آپ کو پروفٹ ہی لا کر دیں گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے کسی بھی کمپنی میں اپنا پیسہ لگا دیں اگر کسی کمپنی میں پیسہ لگانے کی بات آئے تو اس کمپنی کی کمپلیٹ نالج جرور ہونی چاہیے یعنی پورے فنڈامینٹلز مائنڈ میں ہونے چاہیے اس کے پروڈکٹ سرویسز اس کے پروڈکٹ یا سرویسز لوگ کتنا بسند کرتے ہیں اور آنے والے سمعے میں اس کی ڈیمانڈ کتنی بڑھے گی اور کمپنی کا مینجمنٹ کیسا ہے کمپنی کی مارکٹ ویلیو کیسی ہے ایک بار آپ نے اچھی کمپنی کو سیلٹ کر لیا پھر کیا ہے دوستو کمپنی کی گروہد کے ساتھ آپ لوگوں کی گروہد بھی شروع ہو جائے گی دوستو اگلا ایسٹس نکل کے آتا ہے انڈیکس فنڈ جس میں انڈیا کے بہت سے امیر لوگ انویس کرتے ہیں اگر ہم انڈیا کے انڈیکس فنڈ کی بات کریں تو وہ ہے نیفٹی فیفٹی جس کا مطلب ہے انڈیا کی ٹاپ فیفٹی کمپنی ریچ لوگ اپنے ویلت کو میکزمائز کرنے کے لیے یہاں پر انویس کرتے ہیں انڈیا کی ٹاپ فیفٹی کمپنیاں اگر آپ اسے لمبے سمئے تک ہول کر کے رکھتے ہیں تو یہ آپ کو 15% ریٹن دے جاتی ہے جب جب مارکٹ ڈاؤن جاتا ہے یا گرتا ہے تو سمارٹ انویسٹر اس میں اور پیسہ لگاتے ہیں اور کچھ انویسٹر جبکہ کچھ انویسٹر اپنے پیسوں کو نکال لیتے ہیں ان کو پیسہ ڈوبنے کا کافی ڈھر لگا رہتا ہے نیفٹی فیفٹی کی خاص بات یہ ہے کہ ہم کو یہاں کمپنیاں نہیں سیلٹ کرنی پڑتی ہمارے پیسے ٹاپ فیفٹی کمپنیز میں آٹومیٹکلی لگ جاتے ہیں جب جب مارکٹ گرتا ہے تو وہ اور پیسہ انویسٹ کرتے ہیں جب اٹھتا ہے تو اور جیادہ بینفٹ اٹھاتے ہیں جن کو ہم سمارٹ انویسٹر کہتے ہیں چلی دوستو اگلا ایسٹ آتا ہے کومپنیٹیز کومپنیٹیز میں آپ کا گول اور سلور آتے ہیں گول اور سلور میں انویسٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی جویلری بنا دیں جویلری میں آپ کو یہاں پہ میکنگ چارج دینا پڑتا ہے جبکہ ایسا کومپنیٹی اگر آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں جیسے گولڈ کوئنس ہو گئے آپ کا اور انہیدر آل کوئنس آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ روی آئی گولڈ بانڈ بھی انکلوڈ ہوتے ہیں جس میں آپ کو بہتر ریٹن نکل کے آتے ہیں اگلا ایسٹ نکل کے آتا ہے کونٹینٹ جی ہاں دوستو کونٹینٹ بھی ایک طرح کا ایسٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کا انٹلیکٹ انوالٹ ہوتا ہے جیسے ویڈیو میکنگ ہو گیا بک آپ نے لکھ دی جس میں آپ کا مائنڈ لگا خود کا مائنڈ لگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی انٹلیکٹ پاپیٹی میں آتی ہیں اگزامپل کے طور پر میں نے ایک گانا گایا جس میں میں اپنا کوپی رائٹ کلیم پیٹنٹ اور لائسنس لے سکتا ہوں اگر کوئی اس میوزک کو ان فیچر یوز کرتا ہے تو مجھے سالوں سال اس کی رویلٹی ملتی رہے گی اور میرا ایک انکم کا سورس یہاں پہ بن جائے گا میوزک کے طور پر آپ باقی چیز بھی لے سکتے ہیں جس میں آپ کا اپنا انٹلیکٹ یوز ہوا ہوگا دوستو ساتوہ اسیٹ نکل کے آتا ہے کیش جی ہاں آپ لوگ کہیں گے کیش کیسے اسیٹ ہو سکتا ہے کیش تو اگر ہمارے پاس ہے ہم تو اسے ترنت کھرچ کر دیں گے جی ہاں کیش بھی ایک طرح کا اسیٹ ہے فر اگزامپل اگر میرے کو کوئی بہت چی چیز یا بہت مہنگی چیز کافی سستے داؤں ملی ہے 50% آف ہے ٹھیک ہے تو مجھے ترنت کیش یوگو سے خریدنے کے لئے تو یہ ایک طرح کا میرا انویسمنٹ اور بہت بڑے انویسمنٹ ہو سکتا ہے اگلا آتا ہے میڈیکل ایمرجنسی جی ہاں میڈیکل ایمرجنسی لائف سے بڑا کوئی اسیٹ نہیں ہے اس میں بھی ہمیں کیسے ہی ہوتا ہے دوستو اگلا اسیٹ نکل گئے آتے ہیں یہاں پہ ایکیپمنٹ اور ماشینری جی ہاں ایکیپمنٹ اور ماشینری میں ہم کچھ بھی ایسے ڈیوائیس یا ایکیپمنٹ یوز کر سکتے ہیں جس سے آپ کا منی جنریٹ ہو فر اگزامپل جیدی ہم کوئی گاڑی لیتے ہیں یا کار لیتے ہیں جو ہم پرسنلی اس ملاتے ہیں تو ایسا لائیبیلٹی ہے جبکہ ہم ایسا ٹیکسی یوز کر سکتے ہیں تو ریگلر انکم کا سورس بن سکتی ہے جس سے ہم اس کا مینٹیننس بھی لائسکتے ہیں دوسرا اگزامپل ہم لیپ ٹاپ کا بھی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ موبائل فون بھی اگر اس کو ہم گیمنگ کے پرپس سے اس کا سے ہیں تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا اور ایسا لائیبیلٹی ہے کیونکہ اس کا مینٹیننس بھی ہمیں اپنی جیپ سے دینی پڑے گی لیکن اگر بی لرننگ یا آپ کا ایجوکیشن اس کے سیکھتے ہیں جس سے ہم ویب سائٹ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں جس سے ہم ریگلوئی انکم کا سورس جنریٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا تو یہ ایسا ایسیٹس کے طرح یوز ہو سکتا ہے جیسے بڑی بڑی کمپنیوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے ریگلوئی انکم کے لئے اگلا ایسیٹ ایک میٹس کے بعد نائن تھ ایسیٹس انخل کے آتا ہے یہاں پہ پیوپل جی ہاں پیوپل یعنی لوگ لوگ بھی ایک طرح کا ایسیٹس ہوتے ہیں اب آپ کہیں گے کیسے جی ہاں کسی بھی کمپنی یا انڈسٹری میں پروڈک کی ڈیزائننگ سے لے کے سروس تک وہاں کی گروت کے لئے جو جمعیدار ہوتے ہیں وہ وہاں کی ایکسپرٹ ٹیم ہوتی ہے جی ہاں ٹیم یعنی لوگ لوگ اگر اچھے ہیں لوگ اگر ویلسکلڈ ہیں تو اس کی ویسے پوری کمپنی کی گروت ہوتی ہے complete انڈسٹری کی گروت ہوتی ہے اس لئے پیوپل بھی یعنی لوگ بھی ایک طرح کا ایسیٹس ہی ہوتے ہیں اگلا سب سے ایمپورٹنٹ ایسیٹ نکل کے آتا ہے ٹائم جی ہاں دوستو ٹائم سب سے ایمپورٹنٹ ایسیٹ ہے جس کو ہم نیگلیٹ کر دیتے ہیں جس کو کبھی نیگلیٹ نہیں کرنا چاہیے آنکھے کہا بھی کیا ہے once time has gone never comes again جی ہاں time ایک ایسیٹ ہے جس کو ہم کبھی recover نہیں کر سکتے ہیں جبکہ money کو ہم recover کر سکتے ہیں لیکن ہم جاتا سمیں کس میں برباد کرتے ہیں social media میں social media میں اگر آپ سیکھنے کے پوائنٹے ویس سے کچھ دیکھتے ہیں تو definitely وہ آپ کا asset ہے وارن برفیٹ بھی کہتے ہیں ہمیں اپنے time کو کبھی برباد نہیں کرنا چاہیے اس کو ہمیں یہاں تو کسی چیز کو سیکھنے میں نئے سکل سیکھنے میں اچھے اچھی بکے پڑھنے میں اور اچھے اچھی چیزیں کیونکہ جتنا سمیں ہم سیکھنے میں لگائیں گے اس سے ہماری mental growth ہوگی اور mental growth ہوگی سوابہ بھی ہے ہر کسی کی growth ہوگی چاہے وہ society میں ہو چاہے وہ family میں ہو اس لئے financially free ہونے کے لئے آپ کے لئے یہ 10 assets بہت important ہیں اس لئے ان کو اچھے سے لکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے اسی طرح کی financial ویڈیو جاننے کے لئے جڑے رہیے money gradient سے اور اپنے comments اور اپنے doubts ہیں کوئی problem ہے تو definitely چیئے پوچھیں آپ کو اس کی ویڈیو definitely ملے گی